بلٹنی میں آگے بڑے اور بات کرنے کے احتجاج بے سود دھرنوں کی دھمکیاں بھی کام نہ آئیں سترہ روز بیٹھ گئے کسانوں کو باردانہ جاری نہ کیا گیا اور نہ ہی گندم کی خریداری کا کوئی فیصلہ ہو سکا بے بس کسانوں کا احتجاج نکار خانے میں توتھی کی آواز ثابت ہوا یہ کہانی کیا ہے جانتے ہیں امران اکبر کے اس رپورٹ میں احتجاج اور دھنے سب بے سود کسان گندم بیچنے کے لیے بدستور خار سترہ روز گزر گئے مگر باردانہ جاری اور گندم خریداری کا فیصلہ نہ ہو سکا ایک لاکھ انلیس ہزار ریجسٹر کسانوں کو باردانہ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کسانوں کو باردانے کی فراہمی اور خریداری کا کوئی سگنل بھی نہ مل سکا صوبائی وزیرہ خوراک اور سیکٹری خوراک نے بھی چوب ساد لی ذرائع کے مطابق کسانوں کا احتجاج رنگ نہ لاسکا نہ انہیں ملاقات کا وقت دیا گیا لاچار کسان سرکاری ریڈ سے کم قیمت پر گندم فروغ کرنے پر مجبور ہیں اٹھائیسو روپے سے تینتیسو روپے فیمن گندم اوپن مارکٹ میں دی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق اول درجہ کی گندم تینتیسو روپے اور دس فیصل نمی والی اٹھائیسو روپے فیمن میں فروغ فلور میلز مارکٹ سے سستی گندم خرید کر اپنے سائلوز میں سٹور کر رہی ہیں بجنا طور پر اکثر فلور میلز اپنے سٹور سستی گندم سے بھر بھی چکے ہیں حکومتی اعلان کے مطابق باردانے کی تقسیم 20 اپرل سے شروع ہونا تھی دو ہفتر سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود باردانہ جاری نہ کیا کسان اتحاد کے صدر خالد حسین کا کہنے کے حکومت نے کسانوں سے وعدہ خلافی کی کسانوں کو گندم کی فصل کی تیاری کا تحال معافظہ نہیں دیا گیا حکومت کی سراصل زیادتی کو کسان فراموش نہیں کریں گے وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنے کے پنجاب میں 23 لاکھ میٹرک ڈان گندم کا کیاری فارورڈ سٹاک موجود ہے جو اگلے پورے سال کے لیے کافی ہے نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درامت سے کاشکار کے لیے بہران پیدا ہوا وزیراعظم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی جو جلد ریپورٹ پیش کرے گی حکومت ریپورٹ کو پبلک کرنے اور دیمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے کا ارادہ رکھتی ہے گندم کے معاملے پر اون کی سکرورٹ بیٹھتا ہے اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے تحال فیصلہ نہ ہو سکا